سوری بولو نہیں پہلے تم سوری بولو کبھی آپ کا شریک حیات یا کوئی یار سجن نراز ہو جائے اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ سوری کہہ کر منانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کا نراز ساتھی فوری طور پر ماننے کے موڑ میں نہ ہو تو آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ کس بات کی سوری کر رہے ہو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہے بھی یا نہیں کیا صرف جان چھوڑانے کے لیے تو سوری نہیں بول رہے کیا دل سے معافی مانگ رہے ہو یا اندر سے ابھی تک یہی سمجھتے ہو کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں معافی کے مطالبوں کے اس موسم میں دل چاہتا ہے کہ پہلے تو آئی ایس پی آر کے سابق سربراہان سے سوری بولا جائیں جنرل آصف غفور سے سوری بولا جائے جنہوں نے صحافیوں سے کہا تھا کہ صرف چھ مہینے تک مصبت حبریں دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ہم باز نہ آئے اور کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا جنرل آصف باجوہ سے سوری بولا جائے جنہوں نے پاکستان میں فلم، ڈرامے اور موسیقی کی زبردستی، سرپرستی کی آرمی پبلک سکول کے غمو والے موسم میں ترانے بنوا کر اور سنوا کر ہمارے حوصلے بڑھائے ویسے تو ہر نیا آنے والا جنرل جانے والے کے مقابلے میں زیادہ پروفیشنل اور محبے وطن ہوتا ہے لیکن آئی ایس پی آر کے موجودہ سربراہ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس سن کر لگا کہ ان کے شخصیت میں ایک جنرل کی مطانت اور ایک موٹیویشنل سپیکر کے خسن بیان کا حسین انتزاج ہے دل ان کا دردمند ہے اور لہجہ دبنگ سانہائے نو مئی کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ دل ہون کے آنسو روتا ہے پھر اشتہاری ٹولے کو محاطب کر کے کہتے ہیں کہ موافی مانگو اور دل سے مانگو تو شاید مل بھی جائے یہ پیار میں نرازگی کا دوسرا مرحلہ ہے پی ٹی آئی کے صفحے اول کے کئی رہنما پریس کانفرنس کر کے کانوں کو ہاتھ لگا کر کچھ ناک سے لکیریں نکال کر موافی مانگ چکے ہیں اور کم مز کم عارضی طور پر سیاست سے بھی تائب ہو چکے ہیں لیکن عمران حان نے اپنے جیل کے سیل سے پیغام دیا ہے کہ میں کیوں سوری بولوں موافی تو ان کو مجھ سے مانگنی چاہیے پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما بھی بولے کہ موافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے عام طور پر ہمارے گھروں میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے باپ غلطی پر ہو موافی تو تمہیں ہی مانگنی پڑے گی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ پی ٹی آئی کے رہنما دلیل کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر بتایا کرتے تھے کہ ملک کا سپاہ سلار باپ کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے یہ ایک گھریلو تنازہ نہیں ہے ایک طرف ایک سیاسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو پاکستان کا وارث سمجھتی ہے اور دوسری طرف ریاست کے محافظ اور قدیمی وارث ہیں عمران حان کہتے ہیں ہمارے محافظ چوروں سے ملے ہوئے ہیں ریاست کے قدیمی وارث کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نو مئی کا سانحہ ہوا ہے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں اگر یہی جرم لندن اور واشنگٹن ڈی سی میں ہوتا تو سخت پکڑ ہوتی ہمارے شہیدوں کی یادگاروں اور ہمارے غازیوں کی حویلیوں پر حملے ہوئے اور اب یہ اشتہاری لوگ معافی بھی نہیں مانگ رہے اور ملک میں تو سات آٹھ فیصد لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں عمران حان کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا گیٹ کھولو تو پتا چلے گا کہ کس کے ساتھ کتنے آدمی ہیں فوج کے موجودہ ترجمان جنرل احمد شریف ان ترجمانوں جیسے نہیں ہیں جو ہماری طرح ہر وقت ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر پر بیٹھے رہتے تھے وہ آئے اپنا درد بیان کیا معافی کا دل سے معافی کا مطالبہ کیا اور چلے گئے ایکس پر نہ صرف وہ خود زیادہ نہیں آتے بلکہ انہوں نے پاکستان میں ایکس کی لوڈ شڑنگ بھی سخت کر دی ہے گرمیاں آنے والی ہیں بجلی کے بلوں پر ہوتے ہارٹ اٹیک اور ہنگامے بھی آیا ہی چاہتے ہیں ایسے نامہرمان موسموں میں ریاست کے وارث اور والی وارث اور دوسری طرف عوام ہاتھ بند کر کانو کو ہاتھ لگا کر ناک سے لکیرے نکال کر روز معافی مانگتی ہے اپنی اپنی زبان میں سوری بولتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر بجلی کا کچھ نہیں کر سکتے تو ایکس تو چلنے دو دوستو یہ بی بی سی اردو میں تجزیہ کار محمد حنیف کا کالم تھا جو سولہ مئی دو ہزار چوبیس کو شائع ہوا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبا کر نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں اب آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ